السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالربان اردو دنیا کے ایک ایسے تاریخی ناول نگار کا نام نسیم حجازی ہے جن کا تذکرہ اگر تاریخی ناول نگاروں کی فہرست میں نہیں کیا جائے تو وہ فہرست ناتمام سمجھی جاتی ہے اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں نسیم حجازی کون تھے اور ان کی عدبی خدمات کیا ہیں میں آپ سے سجیشٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے نسیم حجازی کا اصل نام شریف حسین تھا لیکن تاریخی دنیا انہیں ان کے قلمی نام نسیم حجازی کے نام سے جانتی ہے تقسیم ہندہ سے قبل ان کی پیدائش انیس سو چوندہ اسوی کو پنجاب کے زیلہ گرداس پور میں ہوئی آزادی سے پہلے تک ہندوستان میں مقیم تھے آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان کا رخ کیا اور باقی زندگی انہوں نے پاکستان میں گزاری نسیم حجازی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز صحافت کے شعبے سے کیا اور متعدد رسالوں کی ادارت کی جیسے ہفتہ روزہ تنظیم کوٹا روزنمہ حیات کراچی روزنمہ کراچی روزنمہ تعمیر راولپنڈی اور روزنمہ کوبستان راولپنڈی سے وابستہ رہے انہوں نے آزادی سے پہلے بلوچستان اور شمالی سندھ میں تحریق پاکستان کو مقبول بنانے میں تحریری کردار ادا کیا اور بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنانے میں فعال کردار نبھایا نصیم حجازی کی شہرت کی اصل وجہ ان کی تاریخی ناویل نگاری ہے انہوں نے اپنے ناویل کا موضوع مسلم قوم کی اروج و زوال کو منتخب کیا جس کی وجہ سے ان کے اکثر ناویل مسلم قوم کی اروج و زوال کی تاریخ کے اردگرد گردش کرتے نظر آتے ہیں جیسے خلافت امیہ فتح اندلس اور فتح سندھ پر مشتمل ناویل کے لیے داستان مجاہد نامی کتاب لکھی فتح سندھ کی تاریخ بیان کرنے کے لیے محمد بن قاسم نامی کتاب تصنیف کی خلافت اباسیہ کے زوال اور خوار زمینہ پر منگولوں کے حملوں کو بیان کرنے کے لیے آخری چٹان نامی کتاب تحریر کی اندلس کے مسلمانوں کے زوال کی تصویر کشی اور بدر بن مغیرہ کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے شاہیر نامی کتاب تحریر کی برطانوی راج کے ظلم و ستم تقسیم ہند اور تحریر کے پاکستان کو خاک اور خون کے نام سے شائع کیا یوسف بن تاشفیر نامی کتاب میں اندلس تواعف الملوکی کا پہلا دور دولت مرابطین اور استرداد کا ذکر ہے ہندوستان پر محمود گزنوی کے حملوں کو بیان کرنے کے لیے آخری مارکہ نامی کتاب لکھی برطانوی راج جنگ پلاسی تیسری جنگ پانی پت اور سلطان حیدر کے دور کی منظر کشی معظم علیمہ کی شیر محسور ٹیپو سلطان کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے اور تلوات ٹوٹ گئی نامی کتاب لکھی جو معظم علی سے آگے کا حصہ ہے جزیرہ نمہ عرب میں اشاعت اسلام کی تاریخ بیان کرنے کے لیے قیسر و قسرہ تصنیف کی قدیم ہندوستان کے اس ماحول کی منظر کشی کے لیے جس ماحول میں برہمن اور خطری جو اپنے آپ کو اونچی برادری کے لوگ سمجھتے تھے اور دوسری برادری کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے اس کے لیے انسان اور دیوتا نامی کتاب تحریر کی اس کے علاوہ اندھیری رات کے مسافر تنزو مزہ پر پورس کے ہاتھی ثقافت کی تلاش سفید جزیرہ سو سال بعد وغیرہ کافی مقبول ہوئی ان کا ایک سفر نامہ پاکستان سے دیار حرم تک بھی شائع ہوا ہے نسیم حجازی کی تصانیف کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا آخری چٹان اور شاہین پر ڈراما سیریل بھی نشر ہوئے جبکہ ان کے ایک اور ناویل خاک اور خون پر فلم بھی بنائی گئی اگر ان کے ناویلوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ناویل مسلمانوں کے عروج زوال کی تاریخ پر مبنی ہیں انہوں نے اردو قارین کی کئی نسلوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں وہ صرف تاریخی واقعات بیان کر کے اکتفاہ نہیں کرتے بلکہ حالات کی ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ قاری خود کو کہانی کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے اور ناویل کے کرداروں کے مقالموں سے براہ راست اثر لیتا ہے اردو کا یہ مشہور تاریخی ناویل نگار مارچ 1996 اس بی میں اس جہانے فانی سے کچھ کر گئے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے اور اگر کوئی اشکال ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گرہی میکرہ toma گرہ کی م сердئی شیر افلام گرہ قام رہ جس گرہ